اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے مہرونی سا اور آپ دیکھ رہے ہیں مناہلز کچن آج میں بنا رہے ہوں مٹن وائٹ پلاو بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی جوسی سا یہ وائٹ پلاو بنتا ہے آپ چاہیں تو اسے مٹن کے ساتھ یا بیف کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی یہ ریسپی ہے بہت سمپل سی ہے آپ ضروری سے ٹرائی کیجئے گا چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کی طرف مٹن میں نے لیا ہے ہاف کے جی اور یہ میں نے سارا جو میٹ ہے چاپس والا یوز کیا ہے کیونکہ چاپس بہت جلدی گال جاتی ہیں اور بہت جوسی ہوتی ہیں آپ بھی چاپس کے ساتھ اپنے پلاو کی ڈیش کورمے کی ڈیش کوئی بھی ڈیش بنائیں تو آپ کی وہ بہت ہی مزیدار اور جوسی بنے گی چاپس کو میں نے پریشر میں ڈال کر اس کا ایک پانی اتار لیا تھا تاکہ اس کا جو بلڈ ہے وہ اس کے اندر سے اچھے سے ریموو ہو جائے اور ایک اوبال آنے کے بعد میں نے میٹ کو سٹین کر لیا تھا دوبارہ سے سے پریشر میں شامل کر کے دو گلاس پانی اور ایک ٹی سپون نمک اس میں شامل کیا ہے مٹن کو ہم نے صرف گلا لینا ہے ہمیں اس کی یہنی بھی چاہیے جو ہم نے چاپلوں میں ڈال لی ہیں اور اسے میں صرف پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی رائس میں نے لیے ہیں ہاف کے جی ناسپتی رائس میں یوز کر رہی ہوں مٹن وائٹ پلاو بنانے کے لیے میں نے چھوٹے سائز کے دو پیاز لیے ہیں اور انہیں سلائس کر لوں گی میں پندرہ منٹ کے بعد میں نے پریشر کو کھول لیا تھا مٹن بہت اچھا گل چکا تھا آپ نے زیادہ نہیں گلانا بس تھوڑی کسر ضرور رکھنی ہے اور یہنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہنی ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے چاولوں میں پیاز آپ نے بہت اچھا بریق سلائس کرنا ہے اور کوٹر کپ آئل شامل کر کے ہم اسے فرائی کریں گے پیاز کو ڈارک براؤن کلر نہیں دینا بلکہ لائٹ سا براؤن کلر ہم دیں گے اور ساتھ ہی ہم ادرک لسن کا اس میں پیس شامل کریں گے وائٹ پلاو ہے تو ہم نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ جو پیاز ہے اسے زیادہ براؤن کلر نہ دیں تو ویورز یہ دیکھیں جب اس طرح سے لائٹ گولڈن سا ہو جائے گا پیاز تو ون ٹیبل سپون اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے تھوڑا سا اسے بھی فرائی کریں گے زیادہ جلانا نہیں اور اسی کے ساتھ ثابت گرم مسالے بھی شامل کر دیں گے ایک تیز پتہ ہے تھوڑی سی کالی مرچیں لونگ زیرہ دارچینی اور اس کے بعد جو دو تین سبز لائچیاں ہیں وہ آپ نے کھول کے اس میں شامل کر دینی ہیں اس سے بہت اچھی ہشبو آتی ہے پلاو میں اور تھوڑا سا پانی آپ نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور ماشاءاللہ اتنی پیاری اس کی ہشبو آ رہی ہے تڑکے کی ساتھی میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں دہیں شامل کی ہے اور دہیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے پلاو میں یا بریانی میں اچھا سا جوسی ٹاک دیتی ہے دو منٹ کے بعد اس میں وان ٹی سپون وائٹ پیپر ایڈ کریں گے اس میں بلیک پیپر نہیں ایڈ کریں گے اس میں وائٹ پیپر کا یوز ہوگا سفید مرچ آپ نے اس میں پی سی ہوئی شامل کر دینی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس میں چیز نہیں جائے گی بس آپ نے اچھے سے اسے بھون لینا ہے مسالے کی بنائی اچھے سے کرنے کے بعد پھر اس میں مٹن شامل کر دیں گے اور مٹن کو بھی دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو اس کا کچھا پن ہے وہ لسن ادرک کے ساتھ مکس ہو کر وہ ختم ہو جائے پانچ منٹ بھنائی کرنے کے بعد اس میں یہنی شامل کر دیں گے اور میں نے ابھی نمک ایڈ نہیں کیا نمک ہم چاولوں کے ساتھ ہی شامل کریں گے تھوڑا سا پانی میں اس میں ایک کپ کے قریب اور شامل کر دوں گی کیونکہ اس میں ابھی چاول بھی پکنے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں اسے چولے پر اسی طرح چھوڑ دوں گی جب تک اس میں ایک اُبال نہیں آ جاتا جی ویورز جب پانی اس طرح پکنا شروع ہو جائے آپ نے اس چیٹ پر چاولوں کو شامل کر دینا ہے اور فلیم آپ نے تھوڑی سلو کر دینی ہے میرے پاس یہ نئے چاول تھے تو میں نے اسے صرف دس منٹ کے لیے بھی گویا ہے جو نئے چاول ہوتے ہیں وہ کم پانی لیتے ہیں اور جو پرانے چاول ہوتے ہیں وہ زیادہ پانی ریکوائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے چاولوں کے مطابق اس میں پانی شامل کرنا ہے میں اب چاولوں میں ایک سے ڈیر ٹی سپون نمک شامل کروں گی نمک یاد رکھئے گا یہنی میں بھی تھا تو میں اس لئے اس میں کم ہی شامل کروں گی زیادہ بھی نمک جو ہے وہ چاولوں میں اچھا نہیں لگتا بس تھوڑا سا پانی میں اس میں اور شامل کروں گی اور فلیم میں اب تیز کر رہی ہوں چاول جب دنگ کی سٹیٹ پر آ جائیں تو آپ نے موٹی موٹی دو کٹی ہوئی ہری مرچیں اس میں شامل کرنی ہے کلر کے لیے ایک لال والی مرچ موٹی اس طرح سے کٹ کے شامل کر دینی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ہری مرچیں ڈالنا چاہیں نہ ڈالنا چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے صرف کلر دینے کے لیے یوز کی ہے چاولوں کو دم دینے کے لیے میں نے طوے کا یوز کیا ہے اور بس اسی کے ساتھ اسے دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد چاولوں کو ایک بار ہلا لیں گے ساری طرف سے اور چیک کر لیں گے کہ کوئی پانی تو نہیں باقی رہ گیا اور ماشاءاللہ اتنی پیاری اس کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا وائٹ پلاو بنا ہے دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا اور کتنا جھٹ پٹ سا تھا چاولوں کو مکس کرنے کے بعد آپ دو سے تین منٹ ایز اٹس چھوڑ دیا کریں اس سے چاول آپ کے جڑیں گے نہیں اور نرم بھی نہیں پڑیں گے اس کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ اس میں سے تھوڑی نکل جاتی ہے چاولوں کا آپ دانہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک الگ الگ ہے ابھی یہ نئے چاول میں نے استعمال کیے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت اچھے بنے ہیں بلکل بھی جڑے نہیں بس ڈی شاؤٹ کریں گے ان چاولوں کو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی حبصورت بہت ہی مزے کا یہ پلاو بن کر تیار ہوا ہے ساتھ میں اس کے کچومر سیلڈ بھی میں نے بنا لیا تھا آپ یہ پلاو کورمے کے ساتھ چامی ٹکیوں کے ساتھ یا کسی بھی کباب کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر دے اور یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مٹن آپ دیکھیں بہت اچھا سوفٹ ہے چاول آپ دیکھیں الگ الگ کھلے ہوئے بنے ہیں تو جو ان سے آپ کو ٹپ اور ٹرکس بتائیں ہیں پلاو کے آپ انہیں ضرور فولو کیا کریں اسی کے ساتھ اپنا دھیر سا رہیار رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ